سندھ حکومت کے وزراکی نا اہلی یا سیکرٹیز کی غفلت ترقیاتی منصوبوں کے چالس پیسد فنڈز استعمال نہ ہو سکے سندھ حکومت نے ترقیاتی سکیم دوہزار اٹھارہ انیس کو ہاتھ تک نہیں لگایا کئی اداروں کی کارکردگی صفر رہی وزراکی کارکردگی سے متعلق دستاویزات نے بھانڈا پھوڑ دیا چیمن پیپلز پارٹی بلاول پٹو زرداری حکومت سندھ کی کارکردگی پر برہم وزیرالہ مراد علی شاہ کا بھی متعلقہ سیکرٹیز پر ادم اتمنان کا اظہار پی ٹی آئی کو حکومت تھانڈلی کی وجہ سے ملی ہے وہ ہمارا خدمت سے مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں سازش کے تحت ہمیں نکالنا چاہتے ہیں اگر یہ بات ہے تو پھر یاد رکھو تمہاری جالی حکومت کا تابوت میں آخری کھیل ٹھونکتیں گے پھر پاک کا وزیراعظم اور پنجاب کا بزدار سندھ کے مراد سے مقابلہ نہیں کر سکتے اسلام آباد پر عوام کی چڑھائی تابوت میں آخری کھیل ہوگی بلاوت بٹو زرداری نے حکومت کو خبردار کر دیا کہتے ہیں ای سی ال نیب اور جیل کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتے جیل اور تشدد ہمیں آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتا خدا کا واسطہ ہے زرداری صاحب اومنی گروپ سے نکلیں اور اپنے بیٹے کی سیاسی تربیت کریں بلاول بٹو کے بیان پر فیاز الحسن چوہان کا جواب یہ بار آج نیوز تک گفتگو میں بولے بلاول بٹو کی تقریب تیسری جواد کے طالبین کی سبق کی طرح تھی سن میں اگلی حکومت پی ٹی آئی کے بنانے کا دعویٰ بھی کر دیا بلاول زرداری کی تقریب سن کے ایسا لگ رہا تھا جیسے سرکاری سکول کی تیسری جماعت کا طالبین وہ اپنے معاشرتی علون کا سبق جانا اپنے استاد کو سنا رہا ہے جیسے لہک لہکے وہ سرکاری سکولوں میں سناتے ہیں یہ مطالبہ ہی آصف زرداری کا اور نواز شریف کا عجیب و غریب ہے کہ ہم نے آپ کو لوٹا ہے اب آپ باہر نکلیں کیونکہ عمران خان ہم سے پیسے واپس مانگ رہے ہیں اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو تھقز آف پاکستان کی سیریز چلی پاکستان میں اعتصاب جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا ملک پر نواز اور زرداری خاندان کی مافیا کا قبضہ تھا تھقز آف پاکستان کی سیریز چل رہی ہے یہ چاہتے ہیں ہماری لوٹ مار کا پیسہ بچانے کے لیے عوام سڑکوں پر نکل آئے پاکستان کی وزیر فواز چودری کی تنقید کہا اگر ہر بات پر سمجھوٹا کرنا تھا تو پھر حکومت میں آنے کا کیا فائدہ یہ سمجھتے ہیں ملکی معیشیت چور چلا رہے ہیں چیکسز میں کمی یا اضافے کا پہاڑ عوام کو ملے گا عدیلی کیا ہوگا پھر مہنگائی کا وار تیس جنوری کو ملی بجٹ آئے گا وزیر خزانہ اصد عمر کا اعلان بولے منی بجٹ میں ٹیکس مسائل کو دور کیا جائے گا ٹیکسز سے متعلق ہر قسم کی تبدیلی پارلیمنٹ کی منظوری سے ہوگی فی الحال آئی ایم ایف کے پاس نہیں جا رہے دیگر آپشنز دیکھ رہے ہیں چھ ماہ میں ایک ہزار ارب روپے کا خسارہ ہو چکا ہے ملک پر بیرونی قرضے بھی بڑھ گئے سابق وزیر خزانہ مفتا اسمائل کی پریس کانفرنس حکومت نے قرضوں کے ریکارڈ توڑ دیئے یہ قرض واپس بھی کرنا ہے شاید خطانہ باسے کی بھی تنقی سابق وزیر آزم جناب نواز شریف صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کو جو طبی سہولیات ڈاکٹرز کی طرف سے ملنی چاہیے وہ دانستہ طور پر ڈنائی کی جا رہی نواز شریف اور شہباز شریف کو طبی سہولیات پر آم نہیں کی جا رہی ملک میں مہنگائی اروج پر پہنچ گئی حکومت ہوش کے ناخن لے لیگی رہنما احسن اقبال کی گھنگرج کہا جالی منڈیٹ کے ذریعے عمران خان ملک سے انتقام لے رہے ہیں شباز شریف کے معاملے میں میں جا کے عمران خان کو منڈے کو لیٹر لکھنے جا رہا ہوں کہ میں جا رہا ہوں جی اور مجھے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی شامل کیا جائے پی ٹی آئی سے میں ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں اپنے کسی ممبر کا نام ڈراب کرے میں اعتصاب کروں گا نون لی کا اس کمیٹی کو میں ہیڈ کروں پی ٹی آئی کسی ممبر کا نام نکال کر مجھے پی اے سی میں شامل کرے میں نون لی کا اعتصاب کروں گا وزیر ریلوے شیخ رشید کا حکومت کو مشورہ کہا دودھ کی رکھوالی پر بلہ نہیں بیٹھ سکتا شباز شریف اپوزیشن لیڈر بن سکتے ہیں لیکن چیرمن پی اے سی نہیں شیخ رشید نے صاحبیوں کو رانہ صنع اللہ سے متعلق سوال پوچھنے سے روپ دیا اس لیول پہ اس کا نام نہ لیں پلیز میں لاہور میں ارز پر چکا ہوں میں نمبر ون سے دوستی کرتا ہوں نمبر تو سے بات نہیں کرتا ٹو کے ہے تو آٹھویں دسویں نمبر پہ ملک میں بدنوانی ناسور بن چکی نیب تا سیاست یا سیاسی جماعت سے تعلق نہیں میگا کرپشن مقدمات کو منطقی انجام تک پہنچانا اولی انترجی ہے چیرمن نیب جعوید اقبال پر عظم گاہا بدنوانی اور منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر بھیجی گئی رکوم واپس لائیں گے چینی پانسنہ خانے پر حملے کے سہولت کاروں کا ریمان ملزود انصداد دہشتگردی عدالت نے پانچوں ملزمان کو ستھرہ جنوری تک جسماندی ریمان پر دے دیا مقدمے میں احمد حسنین، نادر خان، علی احمد، عبداللطیف اور اسلم ناغذر ایٹیز کا پولس کی ایک لاس رپورٹ پر اعتراض رپورٹ میں ایس پی کا نام کیوں نہیں ہے آئندہ سماس پر ایس پی کا نام لکھ کر رپورٹ جمع کرائیں عدالت کے ہدایت کراچی میں ملٹری لینڈ سے تمام کاروباری سرگرنیاں ختم اور قائم سینما گرائے جائے سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کا حکم کوئی کتنا ہی باثر کیوں نہ ہو غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں ہوگی جسٹس بلزار احمد کے ریمارکس تجابزات سے متعلق اجلاس میں کی ایم سی کو بھرپور آپریشن جاری رکھنے کی ہدایت سولیڈ سٹرکچر کہیں واپس نہیں آرہا پتھارے ضرور لگ رہے ہیں وہ موویبل ہیں ان کو ہم جب چاہیں ہٹا سکتے ہیں اور پھر زیادہ تر اب یہ پولیس کا کام رہ گیا کہ سڑکوں سے ان کو ہٹائے تاکہ ٹرائفک کا فلو ہوں بہتر اجازت کے خلاف آپریشن کے بعد دوبارہ پتھارے لگ رہے ہیں میئر کراچی وسی مختر کا اعتراف کہا اب پولیس کی ذمہ داری ہے کہ دوبارہ لگنے والے پتھارے ہٹائے ہمارے اختیارات محدود کر دئیے گئے مانتا ہوں کراچی کو اس کا حق نہیں ملا ان اداروں میں اطلاعات اگریکلچر، محولیات، انفورمیشن ان سائنس اور سوشل ویل فیر شامل ہیں چیرمن بلاول پھٹو زرداری نے بھی سندھ حکومت کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا ہے آپ کو بتائیں آج نیوز کو ملنے والے سنسنی خیز آداد و شمار کے مطابق سندھ کے تین تالیس محکموں میں سے پچیس نے ترکیاتی فنڈز کو چھوا تک نہیں ہے تحریک انصاف کے سو دنوں کی کارکردگی پر تو ہر حل کا بحث کر رہا ہے لیکن تجربے کار جماعت پیپلز پارٹی کی اپنے ہی صوبے میں دو سو دنوں کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے بلاول بٹو حکومت سندھ کی کارکردگی پر برہم بھی ہوئے اور وزیرالہ چیف سیکیٹری سے ناراض بھی ہوئے اور آپ کو بتا رہے ہیں کہ اہم خبر سامنے آئی ہے سندھ کے متعدد اداروں کی کارکردگی سفر رہی ہے اور اس حوالے سے بلاول بٹو حکومت سندھ کی کارکردگی نے برہمی کا اظہار بھی کیا ہے تحریک انصاف کے سو دنوں کی کارکردگی پر تو ہر حل کا بحث کر رہا ہے لیکن تجربے کار جماعت پیپلز پارٹی کی اپنے ہی صوبے میں دو سو دنوں کی کارکردگی انتہائی مایوس کن رہی ہے آپ کو بتائیں آج نیوز کو ملنے والے سنسنی خیز آداد و شمار کے مطابق سندھ کے تین تالیس محکموں میں سے پچیس نے ترقیاتی فنڈز کو چھوا تک نہیں ہے ان اداروں میں اطلاعات، اگریکلچر، محولیات، انفرمیشن اینڈ سائنس اور سوشل ویل فرش عامل ہیں چیرمن بلاول بٹو زرداری نے بھی سندھ حکومت کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کیا چیرمن بلاول بٹو زرداری نے سندھ حکومت پر اظہار برہمی کیا وزیرالہ سیند مراد علی شاہ چیف سیکرٹری سے مطالقہ سیکرٹری سے نراز بھی ہوئے اور صبائی حکومت نے دو ہزار اٹھارہ انیس کی ترقیاتی سکیمز کو ہاتھ ہی نہیں لگایا ہے وزراء کی کارکردگی سے مطالق دستاویزات نے سارا بھانڈا پھوڑ دیا ہے اسی پر بات کریں گے کراچی پیورو چیف رفت سعید ہمارے ساتھ پوجود ہیں رفت سعید اب بتائیے اس رپورٹ سے تو یوں لگ رہا ہے کہ سندھ کے اکثر ادارے کام ہی نہیں کر رہے تھے اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور انہیں اب تک چیک کیوں نہیں کیا گیا بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا ہے بات صرف میں یہ کہوں گا کہ یہ خیال پہلے کیوں نہیں آیا انہیں یہ سارے خیالات اب کیوں آ رہے ہیں جب معاملات نیب میں چل رہے ہیں جب گرفتاری کا امکان موجود ہے ان کے والد کی اور سندھ حکومت کے بہت ساری لوگوں کے نام ای سی ایل میں ہے اس کے بعد خیال آ رہا ہے نوٹس لینا نوٹس لینا ایک مذہب کا خیز بات ہو گئی ہے ہر معاملے میں نوٹس لیا جاتا ہے جس کا میرا خیال ہے بابا راوان نے بہت دلچسپ افسرہ کیا تھا اس پر جو میں دہرانا نہیں چاہتا تو بات یہ کہ نوٹس لے لیا ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا عملی طور سے کرپشن بے پناہ ہے سندھ حکومت کے مختلف محکموں میں اور جو نا دلچسپ لینے کی ایک وجہ یہ ہے کہ افسران اس بات سے اب ڈر رہے ہیں کیونکہ کمیشن تو ہر چیز میں ہوتا ہے اور بہت سارے ذریعے اور طریقے سیکرٹری کو بھی معلوم ہوتے ہیں اور جو وزیر ہوتا ہے اسے بھی معلوم ہوتا ہے کمیشن کٹ کہاں سے آئے گا کس طرح سے آئے گا تعلیم اور صحت بڑے زرخیز محکمہ ہیں اس حکومت کے اور کمیشن کے سارے معاملات بھی وہیں پہ ہوتے ہیں اور بلدیات تو کمیشن ڈرتے وہ اس بات سے ہیں کہ بلالہ نہ لیا جائے اس کے علاوہ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ بہت جلدی اللہ ٹرانسفر ہو رہے ہیں یقیناً جب پرسنڈیج تہلی ہو رہے ہیں ایک میں ایک ہرپت آسانسٹار میں کہا نا کہ گرفتاری کا امکان ہے تو اس وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے ایک پہلو تو وہ بھی ہے کہ ایک اندر سے ایک خوف کا پہلو بھی ہے اور وہ خوف کا پہلو یہ ہے کہ پہلے ہی معاملات میں علجے میں اور نہ علج جائیں لیکن پرس پارٹی اس معاملے میں خاصی مضبوط ہے انہیں زیادہ خوف نہیں آتا اور یہ ہمارا ایک کلچر ہے یہاں سن کا کہ وہ کمیشن تو اس کو قانونی حق سمجھتے ہیں تو وہ قانونی حق کا استعمال کرتے ہیں کمیشن سیکٹری کو بھی ملتا ہے وزیر کو بھی ملتا ہے وہ پہلے ہی سیپریٹ کر لیا جاتا ہے سن کے محکموں میں جو بھی کام ہوتا ہے جو ٹینڈر ہیں ٹھیکے ہیں جس طریقے سے بھی جہاں بھی اخراجات ہوتے ہیں اس میں کمیشن تیہ ہوتا ہے اور اس کو اب جائز نام دیا گیا ہے کہ وہ آپ کو ملنا ہی ملنا ہے اب در یہ ہے کہ وہ ملنے کے بعد کسی شکنجے میں نہ آ جائیں پھر سیکریٹریز جو ہیں جلیلی ٹرانسفر ہونے کی وجہ یہ بھی ہے کہ جب معاملات تیہ نہیں پاتے ہیں وزیر کے اور سیکریٹری کے یا حکومت کو دینا چہرے بدلنے سے کیا ہوتا ہے رفات سسٹم تو نہیں بدلتا سسٹم وہی ہے چہرہ آپ لاکھ بدلتے رہے ہیں سسٹم وہی ہے سسٹم اسی طریقے سے چل رہا ہے کیونکہ ووٹ کی ایک طاقت ہے اور پھر بس پارٹی شاید اسی وجہ سے اپنے آپ کو توانہ محسوس کر رہی ہے کہ اس کا ووٹ بینک ہے اس سن سے ووٹ ملا ہے وہ ووٹ لے کر آئے اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ووٹ لے کر آنے کا مطلب کرپشن کرنا پھر ان کا حق ہو گیا ہے آپ رہی ہیں ہمارے ساتھ اس وقت نصر صحر عباسی نے میں جوائن کیا ہے رہنوما ہے فانکشنل لیگ کی نصر صحر عباسی صاحبہ بہت شکریہ آپ نے آج ٹی وی کے لئے وقت نکالا سن کے متعدد اداروں کی کار کردگی سامنے آئی ہے جو کس صفر ہے کیا کہیں گے آپ جی بہت شکریہ دیکھیں جی سنگ گورنمنٹ کی جو کار کردگی ہے وہ ابھی تو سامنے نہیں آئے یہ تو جب سے انہوں نے تیسرا ان کا ٹینور چل رہا ہے پہلے ٹینور میں جو ان کی کار کردگی تھی چلیں وہ ہم نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت کی وجہ سے چھوڑ دی تھی کہ چلیں اس تکلیف میں ہے دکھ میں شاید نیکس ٹائم کبھی ان کو آئے لیکن پھر دوسرا ٹینور مل گیا اور پھر تیسرا ٹینور یہ تو اب بلدسی والا جو بھی مینڈیٹن ہونے لیا ہے لیکن آپ کار کردگی جو پوچھ رہی نے وہ دیکھیں اور بڑی بات ہے آج تمہیں سر پیٹھ رہی تھی یقین مانیں جب بلاور حضر نے اتنے سالوں بعد دو ٹینور تیسرا ٹینور کے بعد ان کو خیال آیا کہ میں کہیں جو بزرہ ہیں میرے ان سے پوچھ لوں کہ بھائی کام دو رہا ہے تو آپ کیا سمجھ رہی ہیں کیوں ابھی خیال آیا ہے بلاور صاحب وہی یہی چیز یہ کیوں خیال آیا ہے کیوں خیال آیا ہے کہ بھائی ایسا کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ہاں ایسے صاحب ہوگا کبھی جی آئیٹی بنے گی کبھی اومنی گروپ کے بارے میں ساری دنیا کو پتا چلے جائے پتا چلے گا کہ کوئی انور مسجد ہے اس نے اومنی گروپ بنایا ہے جس میں ایٹی پرسنٹ اسکیموں کا پیسہ جاتا رہا ہے ہماری سندھ کا پیسہ ایٹی پرسن میں آپ کو بتا رہی ہوں اتنی بڑی بڑی سکیمیں جو انہوں نے بیمار سنتوں کے نام پر لی جنہوں نے ٹریکٹر سکیم پر سبسیدی لینے کے لیے کی جو انہوں نے وہ جو ہم گندم جدازتے ہیں جس بوری میں یقین مانے آپ آٹھ آٹھ آنسو روئیں گی کیونکہ ہمارے بچپن میں ہم نے وہ بوریاں دیکھی تھی انہوں نے کیا کیا ان بوریوں کی کوئیلٹی اتنی تباہ برباد کر دی اور وہ فیکٹری موترما فریال صحیبہ کی ہے یا جو ان کے دوسرے فرنٹ میں نے ان کی ہے ان سے وہ بوریاں بننے لگی اور اس کی کوئیلٹی اتنی تھرڈ کلاس کہ اٹھائیں تو سارا آناج گر جائے اس کا سارا پیسہ اومنی گروہ ارے بھائی ہم نے کیا گناہ کی ہے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں نا ساری سکیمیں اچھا پیسہ پڑا ہوا ہے جناب یوٹیلائزیشن بھی کچھ کچھ ہے جیسے لیبر دیپارٹمنٹ ہو گیا جیسے دوسرا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو گیا ایریگیشن کی تو بات ہی نہ کریں بھائی وہ علی حسن زرداری دوچ بیٹھنے والا کہاں سے کہاں پہنچ گیا ابھی تو ٹھہریے ایسے ایسے لوگ ہیں یقین مانے میں نہیں لیکن ناراض بڑھے ہوئے ہیں نسطر سہر عباسی صاحب بلاول بھٹو بہت ناراض ہوئے ہیں ابھی کیا ناراضگی اب تو پانی سن سے گزر گیا ناراضگی اگر اتنی ہی آپ میں اس سندھرکی کا در تھا تو آپ پہلے ٹینل کو تمہیں نہیں کہ اتنا کاؤن کرتی دوسرا پورا پل فلیچ پانچ سال تب بھی بلاول یہاں تھے جو ابھی تک پڑھی ہوئی تقریر کرتے ہیں اس کے بعد اب تیسرا تو بھائی اتنے سالوں سے سب کچھ کھا پی کے بنا لیا ہے سرے مہل بن گئے دبائی میں امریکہ میں لندن میں جب سب کچھ مال مسالہ بن چکا ہے اب آپ کو خیال آ رہا ہے کیونکہ جی آئی ٹی بن گئی اور یقین مانے جی آئی ٹی جو پڑھتا ہے وہ یقین مانے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ رونے لگتا ہے کہ کیا میرے بچوں کا آگے پیچر کیا ہے یہاں تو کچھ نہیں بچا ہے انہوں نے یہ تو لوٹ مارکے اور سی ایم مراد علی شاہ صاحب ماشاء اللہ وہ اپنے آپ کو اتنا کمپیٹنٹ اتنا اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں جیسے ان جیسا فرما بردار اس دن کا کام کرنے والا کوئی نہیں ہے دو ہزار آٹھ سے یہ مراد علی شاہ صاحب جب سی ایم نہیں تھے تب سے یہ اومنی گروپ کو پال رہے ہیں انہوں نے دو ہزار آٹھ سے اومنی گروپ کو جتنا طاقتور بنایا ہے وہ سارا جی آئی ٹی میں ہے اور اگر آپ ساری اسکیمیں جو اٹھا کر دیکھیں گی نا جتنی بھی ہماری بڑی بڑی اسکیمیں نیروں کی صفائی یہ جو دریاؤں کے حوالے سے اسکیمیں تھی بہریہ کے حوالے سے زمینیں کبزیں پتانی کیا کیا کچھ دن میں چھوڑا انہوں نے مجھے بتائی انہوں کے حوالے سے جو پیسہ گیا ہے وہ سارا ان کی جیبوں میں اور چہرے بدل دیتے ہیں چہرے بدل دیتے ہیں لیکن سسٹم وہی رہتا ہے نسرت صاحبہ چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہونے والا چہرے بدلنے سے کچھ نہیں ہونے والا نسرت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں رفت صاحب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اب صورتحال جو نظر آ رہی ہے اس میں چہرے بدلنے کی کوشش کی جاری ہے جس طرح آپ نے بھی کہا نسرت نے بھی کہا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ انسیکیور ہونے کے بعد اب احتساب کیا جا رہا ہے اپنے وزراء کو اپ چیک کیا جا رہا ہے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اگر ان کی جانب سے اچھی کارکردگی نہ ہوئی تو تبدیل بھی کر دیا جائے گا آپ کو ایسے کچھ حاصل نظر آ رہے ہیں کیا سمارٹنس اب دکھائے گی دیکھیں اس قسم کے جو لوگ تھے انہیں پہلے ہی دور رکھا گیا آپ نے دیکھا جام خان شورو کو کابینہ میں نہیں لیا گیا ایک اچھا چہرہ ان کے پاس مرتضہ وحاب کی صورت میں آیا جن کے پاس تین محکموں کے پورٹفولیو ہیں جس میں قانون ہے انفارمیشن ہے انٹی کرپشن ہے تو یہ تین محکمیں ان کے پاس ہیں رکھا وایس چند چہرے اچھے بھی رکھیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے ہی لوگ خراب ہیں سارے ہی لوگ کرپٹ ہیں میں یہ ضرور کہوں گا اور جہاں تک نصر سیر عباسی صاحبہ نے باتیں کی ہیں بلکل ان کی باتیں درست ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ مرادلی شاہ بہرحال ڈائنمک وزیر اعلی ہیں اور چاروں صوبوں کے جو وزرائے اعلی ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی پرفارمنس بہتر نظر آتی ہے لیکن وہ معاملات اپنی جگہ ہیں اومنی گروپ والے اگر انہوں نے کئی فیسیلیٹیٹ کیا ہے تو معاملات اضالت میں ہیں ان کے حوالے سے تو تحقیقات ہونی ہیں اگر اس میں چیزیں سامنے آتی ہیں تو جو بھی ان کے ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ عمل کیا جائے لیکن میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ سیاست کو اور احتساب کو الگ الگ رکھا جائے احتساب ایک الگ چیز ہے اور یہ سیاست ایک الگ چیز ہے بات ہے کہ لوگوں کو اب ریزلٹ چاہیے عام آدمی کی زنگی میں کوئی فرق نہیں پڑھ رہا ہے ہم یہ باتیں کرتے رہتے ہیں ٹی وی چینلز پر بھی آتے ہیں ٹاک شوز بھی ہوتے ہیں اس میں ہم بہت ڈسکس کرتے ہیں میں بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ حقیقی عوامی مسائل پر توجہ نہیں دیئے کسی نے بھی نہیں دیئے عام آدمی کی زنگی میں فرق نہیں آرہا شرکت غیرے ایم کیم کے پاس اختیارات تھے ایم کیم نے بھی کچھ نہیں کیا پپنز پارٹی نے بھی کچھ نہیں کیا سب اپنے اپنوں کو نوازتے ہیں عام آدمی کیلئے کچھ نہیں دی غالباً نراض بھی نہیں ہے رفت انہوں نے تو کہا کہ وفاق کا وزیر آزم اور پنجاب کا بزدار مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں وہ اس حوالے سے بات بالکل ٹھیک ہے عثمان بزدار کی پرفارمنس تو بالکل زیرو ہے وہ نہ بات کر سکتے ہیں نہ کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ کچھ بھی کہلیں فیس ویلیو پہ اگر آپ جاتے ہیں تو مراد علی شاہ اس میں بہتر انتخاب ہے اب معاملات ان پر جو الزامات لگ رہے ہیں وہ معاملات عدالت میں کار کردگی دیکھیں کار کردگی دیکھیں کار کردگی نسبتاً میں کہوں گا بہتر ہے پرفارمنس یہ میری ذاتی رائے ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جو انہیں جتنا دیکھ اب انہیں پانچ سال ملے ہیں اور یقیناً جتنی تیزی نظر آ رہی ہے اس میں شاید وہ ڈیلیور بھی کریں ٹھیک ہے جی رفت آپ کی رائے کی بڑا احترام کرتے ہیں نوستر سیرباسی صاحب ہمیں ساتھ موجود ہیں نوستر آج کوٹری میں خطاب کیا بلاوال بھٹو زرداری نے تو کہا کہ اسلام آباد والے آگر چڑھائی کر دیں گے تو آخری قل ثابت ہوگی تو چڑھائی تو کراچی والے بھی کر سکتے دیکھیں جی اسلام آباد والے کون کون یہ تو یہ انڈائریکٹلی جو یہ بے وقوف نہیں یہ عوام کو پتا نہیں یہ جنوا شہر میں کھل کے پولیں کس چیز سے وہ ہو رہے کون اسلام آباد والے حد ہوتی ہے مطلب میں اس وقت تک بالکل میں یقین مانیں اس وقت ہم ابھی تک یہ کہ اتنا جو ان کے چیئرمن بن چکے ہیں سب کچھ کچھ ہو چکا ہے لیکن ان کے جو انداز اور وہ ہے اس پر تو ہم کیا کہیں کہ کہ چیئرمن صاحب کس طرح کی سپیچ کرتے ہیں باقی چڑھائی کرنا یا یہاں سے چڑھائی کرنا اب باتوں میں وہ جو جوش اور جذبہ کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے ہاں تب ہوتا ہے جب آپ کے پیچھے دیکھ میں اتنا طاقتور آپ کی ڈیلیورنس ہے آپ بھرپور آپ نے تین ٹینور میں صوبے کو کی ہے اب حالات یہ ہیں کہ یہ اپنے بچاؤ کا کریں کیونکہ یقین مانے تین صوبوں میں تو یہ لوگ کیا وجہ کیا ہوتی ہے یہی نا کہ آپ کی کارکرتکی ففر رہی اس صوبے میں بھی اگر میرے بھائی کہہ رہے ہیں آپ بلکل مطمئن ہوں گے مراد علی شاہ صاحب لیکن ہم نہیں ہیں کیونکہ ایک تیم پورے سندھ کا تیم ہوتا ہے اور مسلسل آپ ان کو دیکھیں وہ گلاول کی اس میں کیمپین میں لگے رہے ہیں بزدار صاحب کی کمٹاریجن میں کہہ رہے ہیں نصر صاحب نہیں ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے یہ تو ابھی گورنمنٹ آئی ہے دیکھیں ایک بات نصر صاحب ایک بات کہوں گا کہ ہمارا صوبہ تو میں سے کہوں گا بڑا بدقسمت ہے کہ ہمیں علی محمد مہر ملے ہمیں عرباب رحیم ملے ہمیں جو ہے مطلب کوئی طاقتور وزیراعلا ملا نہیں لیکن اس کے بعد پھر مراد علی یہ ملے قائم علی شاہ ملے جنہوں نے کوئی فیصلے ہی نہیں کیے تو اب اس میں نزبتاً اس میں نزبتاً میرے بہتر توائی سے ان کا دور حکومت اور آج کے ان کے تین ٹینوئر کو اور ان کے ایک اس کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ بھی بہت سینئر ہیں میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ اتنا تو ضرور آپ کہیں گے نہ اتنی کرپشن نہیں خدا نہ خواستہ نہ صوبہ اتنا بھی بیک ورڈ پہ چلا گیا کہ جو بنے بنائے ہمارے جو سسٹم ہے یا میک میں وہ اتنے پیچھے سلے گئے کہ آج ہم رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس صحاف پینے کا کیا کبھی ایسا ہوتا تھا ان دوروں میں کہ ہمارے گھروں میں خدا پانی کھانی کھانی تو سیاست اپنا حق سمجھتے ہیں سن میں تو بہت ایک آپ ہی دیکھیں اسے حق سمجھتے ہیں کمیشن ہے یہ ساری چیزیں ہیں یہ تو حق سمجھا جانے لگا ہے یہی تو اسی چیز کے لیے آپ اور ہم اس لیے بیٹھیں کہ خدا کرے وہ جو بھی ہو میں کبھی پی ٹی آئی بیٹھیں